نمسکر سواگت ہے آپ کا سپورٹس فیکٹ میں میں ہوں اجے ٹھاکو ٹیم انڈیا اور ویسٹ انڈیس کے بیچ تین میچوں کی اوڈی آئی اور اتنے ہی میچوں کی تی ٹوینٹی سریز کھیلی جانی ہے چھے فروری سے احمد آباد کے میدان پر اوڈی آئی سریز کا آغاز ہوگا تو وہیں پر کولکتا کے انڈرن گارڈنز میں سولہ فروری سے تی ٹوینٹی میچوں کی سریز کا آغاز ہوگا بی سی سی آئی نے اوڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی دونوں ہی سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے اس سکارڈ میں کئی پرانے ناموں کی واپسی ہوئی ہے تو وہیں پر روی بشنوی اوڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی دونوں ہی سکارڈ میں پہلی بار بھارتیہ ٹیم بھارتیہ سکارڈ کا سرسی بنے ہیں لیکن سکارڈ میں ایک نام ایسا ہے جو ہے تو ویسے ٹی ٹوینٹی اور اوڈی آئی دونوں ہی سکارڈ میں لیکن پہلا ODI وہ نہیں کھیلیں گے ہم بات کر رہے ہیں کیل راحل کی جو ODI اور T20 دونوں ہی ٹیموں کے اپکپتان ہیں روہد شرما کی گیر حاضری میں انہوں نے ونڈے ٹیم کی جو ہے کپتانی سمحالی تھی ساؤت افریقہ کے خلاف حالانکہ وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا لیکن اپکپتان وہ بنائے گئے ہیں ویسٹ انڈیس کے خلاف جو ODI اور T20 سیریز ہے اب بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ سوال ہے کہ آخر کیل راحل آخر ٹیم کے اپکپتان پہلا ODI میچ کیوں نہیں کھیلیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ اس کو لے کر کہیں پر کوئی پکتہ رپورٹ نہیں ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ کیل راحل نے شاید آرام لینے کے لیے یا پھر کچھ فیملی یا نیجی کارنوں کی وجہ سے انہوں نے پہلا میچ کھیلنے سے جو ہے بی سی سی آئی کو کہا ہے کہ انہیں پہلے میچ کے لیے آرام دیا جائے یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے تو وہیں پر آپ کو بتا دیں کہ ODI اور ٹی ٹوینٹی دونوں ہی سیریز میں جسپرید بمرا اور محمد شمی دونوں کو آرام دیا گیا ہے رویندر جڑے جا جن کو لے کر امید لگائی جاری تھی کیاس لگائی جاری تھی کہ وہ ویسٹ انڈیس کے خلاف بھارتی ٹیم میں واپسی کریں گے لیکن بی سی سی آئی نے صاف کر دیا ہے کہ ان کی جو ایلبو انجری ہے وہ ابھی تک پوری طرح سے recover نہیں ہوئے لیکن ان کے ساتھ ہی اکثر پٹیل جو کی چوٹیل چل رہے تھے وہ پوری طرح fit ہو گئے ان کو ODI squad میں شامل کیا گیا ہے ٹی ٹوینٹی میں انہیں نہیں شامل کیا گیا ہے تو وہیں پر روہید شرما جو کی ساؤتھ افریقی دورے سے پہلے چوٹیل ہو گئے تھے rehab میں تھے ان کی واپسی ہو گئی ہے اور اب ایک بار جو ہے وہ پوری طرح سے fit ہے اور پہلی بار جو ہے full time ODI series میں وہ کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس پورے report پر آپ کی کیا رائے اور آپ کو کیا لگتا ہے کیل راحل کیوں پہلا ODI match نہیں کھیل رہے آپ اپنی رائے ہمیں commit کے ذریعے ضرور بتائیں اور ایسے ہی updated خبروں کے لئے subscribe کریں sports fact موسیقی موسیقی